بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب کی بیاری فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے تو یہاں پر ہم کر رہے ہیں عید کی شاپنگ جہاں پر عید کی شاپنگ کرنے کی بہت خوشی ہے وہاں پر رمضان شریف کے بہت ہی پیارے اور بابرکت مہینے کے جانے کا بھی بہت ہی دھوک ہے ہر گزرتا دن یہ بتا رہا ہے کہ بس رمضان شریف کا یہ مہینہ جانے والا ہے اور پتہ نہیں اگلے سال ہم ہونا ہوں بہرحال اللہ تعالی ہم نے جو بھی اس مہینے میں آپ سے دعائیں مانگی جو عبادت کی اسے قبول فرمانا میری بھی اور آپ سب کی بھی اور اللہ تعالی ہماری ہر مشکل کو آسان فرمائے اور ہمارے سارے دکھ پریشانی اللہ تعالی دور کرے میں جب فلسطین کی ویڈیو اٹھا کے دیکھتی ہونا تو آپ یقین کریں یقیناً آپ کا بھی اور ہم سب کا بھی دل اتنا بھر آتا ہے اور یہ شاپنگ ہے سب کچھ بہت عجیب لگتا ہے کہ ان لوگوں کا اتنا برا حال ہے ظاہر ہے ہم مسلمان بہن بھائی ہیں تو بہت کچھ ہے جو نہیں چاہتا لیکن ظاہر سے بات ہے انسان بھی ہیں ہم دنیا داری بھی ہیں لیکن دل بہت بجے میں ہیں اندر سے نا دل بہت تکلیف میں ہیں جب میں ان کو دیکھتی ہونا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور اللہ تعالی ان سب پہ بھی رحم فرمائے اللہ تعالی ہم سب پہ بھی رحم فرمائے آمین اور آپ سب کیسے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو کچھ رکھے اپنی فیملیوں کے ساتھ یہاں پر میں آئی وی تھی کچھ اپنے لئے ایرنگز وغیرہ خریدنے میں ویسے آرٹیفیشل ایرنگز جو ہلے اتنا پہن نہیں پاتی کیونکہ میرے جو مجھے نہ الرجی ہو جاتی ہے نا آرٹیفیشل چیزیں میں سبیشل ایرنگز نہیں پہن پاتی لیکن شوک بہت ہے پر یہاں پر میں آئی وی تھی میں نے کہا چلے میں اپنے ویبرز کو اور بھی کچھ پونی ٹیز چیزیں دکھا دوں کہ مارکٹ میں آج کل کیا ان ہے تو یہاں مارکٹ میں سارا دن سارا دن تو نہیں مارکٹ میں گئی تھی تقریبی افتاری سے ایک دو گھنٹے پہلے کیونکہ صبح کے ٹائم ہم قرآنشیف پڑھ لیتے ہیں جو ذکر اذکار کرنے ہوتے ہیں سب کر لیا تھا میں نے اور پھر میں نے اصر کی نماز ادا کر اس کے بعد میں مارکٹ گئی تاکہ اتنا زیادہ فرق نہ پڑے کیونکہ میرا ویسے بھی آپ کو پتہ اصر کے بعد ہمارا ریسٹ کا ٹائم یوں ہوتا ہے کہ ہم کیچن میں ہوتی ہیں تو میں کیا کرتے ہوں جب مجھے مارکٹ جانا ہوتا ہے رمضان شریف میں تو میں اصر کی نماز پڑھ کے جاتی ہوں تو اسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے افتاری آج نہیں بنانی اور آج کی افتاری جو ہے وہ میں امی کے گھر کروں گی تو پھر اسی لیے میں اس پہ چلی جاتی ہوں کہ یار میں وہاں مارکٹ چلی جاؤں اپنے جو ایک دو گھنٹے والے کام ہیں وہ کر رہا ہوں اور مجھے افتاری بھی نہیں بنانی چلو افتاری بھی وہاں سے میری ہو جاتی ہے اور میں مطلب میرا ٹائم بھی اس طرح سے ضائع نہیں ہوتا تو میکے کے ساتھ ہونے کے بہت فائدے ہوتے ہیں دیکھیں مجھے کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ جو میرا ریسٹ کا ٹائم ہوتا ہے مطلب ریسٹ سے مراد یہ کہ آپ ذکر سے ریسٹ لیتے ہو تو پھر آپ کیچن جاتے ہو تو میرا جو کیچن کا ٹائم تھا وہ میں مارکٹ چلی گئی تو یہاں پر میں نے جو لیدر کے خصے ہوتے ہیں جو پیور ہوتا ہے اصلی مطلب لیدر ہوتا ہے وہ میں نے خصہ لیا تو ان کی جو پرائس ہی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں جس تھاؤزن روپیز تو ٹھیک ہے یار آج کی اتنی مہنگائی میں تھاؤزن روپیز ٹھیک ہے تو میں نے جب اپنا خصہ لیا تو ہزبنڈ صاحب کو بھی شوک چڑھا کہ مجھے بھی لینا ہے تو پھر انہوں نے خیر پسند تو کیا پھر ابھی لیا نہیں کیونکہ ان دونوں کی شاپ کیپر کی اور ہزبنڈ کی بحث ہو گئی تھوڑی سی پیسوں پہ کہ انہوں نے کہا ہزبنڈ کہتے ہیں کہ میری وائف کو آپ نے تھاؤزن کا دیا میرا بھی تھاؤزن کا کروں اور وہ پندرہ سو سے ایک روپیہ بھی نیچے نہیں آ رہا تھا ظاہر ہے عید ہے ان کا بھی یہ سیزن ہے تو اس طرح سے ہزبنڈ نے کہا کہ اچھا بھی میں جا رہا ہوں پھر میں تم سے تھاؤزنڈ کا ہی لے کے جاؤں گا تو پتہ نہیں ہزبنڈ جائیں گے لے آئیں گے بہرحال میں آپ نہ لے آئی اور بہت پیارا لے آئی ہوں میں آپ کو دکھاؤں گے انشاءاللہ جو میں لے آئی ہوں اور بچے جو ہیں بہت پسند کرتے ہیں یہ لائٹوں والی شوز اور یہ رہا جی میرا خوصہ مجھے ضرور بتائے گا مجھے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے خوصے بہت اچھے لگتے ہیں میں ہمیشہ دوسرے قسم کے لیتی رہتی ہوں لیتی رہتی ہوں تو میں نے کہا آج یار اس دفعہ تھوڑا سا نا ڈیفرنڈ لیتی ہوں مطلب لائیدر والا لیتی ہوں اور یہ ٹریجشنل جو ہوتا ہے نا جو اصلی سکاپتی خوصہ ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو اب یہ لیا جائے اور یہاں پر میں نے ایک شوز اور لیا ہے یہ بھی آج کل مارکٹ میں بہت زیادہ اندھ ہے یہ مجھے جی شاپ کی پر نے پچیسوں کہا پھر بحث کر کر کے جی دو ہزار پر مانا ٹھیک ہے تو یہ کیسا ہے اس میں ایک بلیک کلر تھا ایک ایک اور ایک گولڈن تھائی تھی تو اور یہ مبشر کا تو اس پہ بھی لائٹ لگی ہوئے ہے بچوں کو لائٹیں بہت پسند ہوتی ہیں مجھے لائٹ چلانے نہیں آرہی تھی ایکچولی بھائی نے کہا تھا کہ جب بچہ چلے گا تو لائٹ چلے گی بہرحال یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا اور یہ جی مجھے ملا سترہ سو میں ٹھیک ہے دو ہزار کہا تو اس سے بحث کر کر کے سترہ سو میں اوکے ہو گیا اور یہ بھی میں نے مبشر کا شوز لیا رف شوز اور یہ ہمیجھے مل گیا فائف ہنڈرڈ میں ٹھیک ہے تو یہ بڑا پیارا ہے ٹومنجاری کا جو کریکٹر ہے مجھے بڑا بہت پسند ہے سٹل پسند ہے بچپن سے آج تک اس جیسے تو کوئی گارٹون ہی نہیں ہے تو یہ میں نے مبشر کے لیے رف شوز بھی لے لیا میں نے کہا چلیں جی ہزبین نے چلو پیسے نکالے ہیں تو چلو اپنی کچھ چیزیں جو ہیں ہم لے ہی لیں ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ